اعوذ باللہ منشیت وانے وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جب میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا عمل ہے اس عمل کی قدر جانیے گا یہ عمل خود مطلب کہ آپ حاضری کروا سکتے ہو یا اس عمل کی خود حاضری کو دیکھ سکتے ہو یہ ایک نایاب عمل ہے سب سے پہلے اس عمل کی زکاہت یعنی اس آیات کیوں بار نمازِ اشیاط تنہائی میں انیس سو بارہ پروزانہ پڑھو گئے ٹھیک ہے پارہ نمبر سات آیات نمبر ایک سو دس ٹھیک ہے پارہ نمبر سات آیات نمبر ایک سو دس سب سے پہلے آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے باوضو ہونا ہے اگر آپ غصل کرنا چاہتے تو غصل کریں باوضو ہو کر یہ عمل کریں آپ نے انیس بار روزانہ انیس دن تک آپ نے پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار درودِ ابراہیمی بھی آپ پڑھیں گے بات تھوڑی سی مٹھائی کے اوپر بھی آپ نیا سلا کر عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ جو ہے ایک سو جو دس مرتبہ آپی سزائمت کو بھی پڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے اب جب بھی آپ کو حاضرات کی ضرورت پیش آئیں تو اس آیاتِ مبارکہ کو انیس مرتبہ پڑھ کر شیشے پہ دم کریں گے یعنی جو حاضراتِ کاجل ہوتا ہے وہ لگا کر آپ شیشے پہ دم کر کے تو آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کسی بڑے کو نظر آئے یا کسی بچے کو نظر آئے تو شیشے کے اوپر دم کر کے کسی بڑے آدمی کے اوپر آپ دم کر سکتے ہو بچہ ہے تو بچے کے اوپر اگر آپ خود دو تو خود پر دم کرو تو حاضرات کا آپ مشاہدہ فرمائیں جو بھی آئے مطلب کہ جو موکلین حاضر ہوں گے ان کو اسلام علیکم کہہ کر آپ اپنی جو بھی بات ہے یا کوئی مسئلہ ہے پوچھ سکتے ہیں یہ حاضراتِ بغیر زکاعت کے بھی کام کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ اس عمل کی زکاعت نہیں بھی ادا کرتے اور ایسے ہی زکاعت دیے بغیر یہ عمل کو مطلب کہ پنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گیارہ مرتبہ درورشید پڑھ کر انیس مرتبہ آیاتِ مبارکہ کو پڑھ کے بچے کے اوپر دم کریں بچے کو غور سے جو ہے شیشے میں دیکھنے کو کہیں جہاں پر آپ نے سیاہ نشان لگایا ہوا ہے کہ کہنا دیکھیں تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نصول ہوگا جس پر آپ ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور خود پر بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے یا خود ان حاضرات کو دیکھنا چاہتے ہیں یا مقلین کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس نقش کے سیاہ خانے میں اپنا مقصد ذہن میں رکھیں نظرِ غور سے کسی چیز کی پرواہ دماغ کو ایک جگہ کھڑا کر کے تو اس گول دائرے میں دیکھتے ہیں جو شیشے میں آپ نے بنایا تھا تو آیتِ مبارک کو انیس مرتبہ پڑھ کر تو آپ جب بھوک ماریں گے اپنے اوپر اور مطلب کے شیشے کے اوپر تو حاضراتِ جو مقلین ہیں اور حجات کے پردے ہیں ہر جائیں گے تمام احوال جو ہے آئینے میں یا احوال سیاہ خانے میں نظر آئے گا حاضرات کا نقش بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے لیکن میں جہاں تک میری اپنی وہ ہیں سوچے یا میرے اپنے جو استعمال میں ہیں آپ شیشے پر انڈے پر پانی پر ان چیزوں پر بھی آپ یہ کروا سکتے ہیں جو ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ زکاعت ادا کر دو گے تو یہ تو بہت ہی نایاب ہوگا آپ کوشش کیے گا زکاعت ادا کر کے اگر عمل آپ قابو میں لاسکتے ہیں تو لائیں فرنا بغیر زکاعت کے بھی عمل کر سکتے ہیں دونوں طریقے آپ کو بتا دیئے گے ہیں کوئی بھی آپ طریقہ ان میں سے اپنا سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا یہ چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور چینل کو سسکرائب کریں آفیس 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 آفیec موسیقی 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 آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تعلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم بھی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہیں جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسکے ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جادو کی واسقیر آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اس راہ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسئلے جو اتنے زیادہ تکلیف میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائیے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکسے دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں جاتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کو یہ آفس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں ایسی میں مقتلع ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا کسر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ پلیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز اثری ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لیے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا برائی لگ دی گئے تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نا کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی گلتی ہوتی زیر زبر کی بھی گلتی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے دے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجدار لوگ ہیں ان سے اس سخارہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ وغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ حافظ